موسیقی اس وجہ سے کھل کے بتا رہا ہوں کہ غفلت کن کے اوپر پڑی ہوئی ہے وہ بھی بتا رہا ہوں چولہ کیا ہے کرتہ پہنا ہوا ہے باجمہ بھی ہے داڑی بھی ہے لیکن ہاتھ میں باون چھلے پہنا ہوا ہے گلے میں بڑے بڑے تذبیحات دالا ہوا ہے اور جو ہے گھنگرو پہنا ہوا ہے اور ناچ رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ بچارہ کوشش تو کرا لیکن صحیح رخ نہیں اخیار کر سکا محجوب ہو گیا اللہ سے غافل ہو گیا اب انہیں لے جا کے تمہاری نیا دوبا تو سکتا ہے پار نہیں رگا سکتا اب یہ آپ کے دین کو برباد تو کر سکتا ہے لیکن آپ کو دین پر نہیں لا سکتا تو جو احباب اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر حقیقی اولیاء اللہ کے اوپر جو زبان کھوتے ہیں درہا وہ لوگ بھی اپنے دامن چکر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بولتے بولتے آپ کی زبان پر خدا کی آیات کا انکار نہ جائے تو دین قسم کے لوگ میں نے بتایا محجوب مجذوب اور محبوب محجوب نہ لائق تخلید ہے اور نہ لائق تعظیم ہے اور مجذوب جو ہیں وہ لوگ لائق تقلید تو نہیں ہیں لیکن لائق تعظیم ہے ٹھیک ہے ان کو عزت دی جا سکتی ہے لیکن تخلید نہیں کی جا سکتی ان کی نمبر تین محبوبین محبوب وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو جاننے والے اور اس کی پہچان اور عرفان رکھنے والے اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کو بھی جاننے والے پھر یہ وہ لوگ ہیں جو محبوبین کہلاتے ہیں ان کی اتباع بھی کی جائے گی قابل تقلید بھی ہیں قابل تعظیم بھی ہیں تو آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی تھی اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ولیوں کے اندر بھی بہت ساری اقسام ہیں وہ اصل میں میں بتانا چاہتا تھا ابددائی درجہ جو ہوتا ہے سب سے پہلے انسان کو اپنا فقر سمجھایا جاتا ہے ولایت کے راستے میں انسان سے اللہ تبارکہ و تعالی مخاطب ہو کر کے فرما رہے ہیں اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو اچھا فقیر بولے تو اپنے پاس کس کو بولتے بولو بولو نہ باشا فقیر ہمارے پاس کس کو کہتے ہیں مانگنے والے کو کہتے ہیں اچھا مانگنے والوں میں بھی آپ نے دو قسم کے مانگنے والے دیکھے ہوں گے ایک وہ جو اپنی زبان سے اپنی حاجت بیان کر سکتے ہیں اپنا دکھڑا اپنی پریشانی اپنی ضروریات بول کر کے پوری کروا سکتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بولنے کے واسطے زبان بھی نہیں رہتی بیچاروں کو گنگے رہتے اندھی رہتے بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لکڑی کے چکلے پر چار چکے لگے ہوئے ہیں گسیٹتا ہوا جا رہا ہے اب ایک مانگنے والے کو آدمی جتنے پیسے دیتا ہے اس سے زیادہ پیسے اس کو دیتا ہے جو مانگ بھی نہیں سکتا صحیح ہے کہ غلط ہے کیوں اگر اس سے سوال کیا جائے تو وہ جواب بھی یہ کہتا ہے کہ صاحب انہیں چھوٹا فقیر ہے انہیں بڑا فقیر ہے ارے کئی کو صاحب بولے تو انہیں کم از کم اپنی ضرورت پوچھ کے منگ کے لے سکتا یہ جو چکلے پر گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے نہ یہ اپنی ضرورت بول سکتا ہے نہ منگ سکتا ہے اس لئے انہیں بڑا فقیر انہیں چھوٹا فقیر اچھا پھر اللہ تعالی نے انسانوں کو فقیر کیوں کہا باہر نکلتے ہو ختمے اگر آپ کسی کو بول دیا ارے فقیر ادرا دے بولے تو پھر اس کے بعد دیکھو تماشا ہوں حالت خراب ہو جاتی ہے آپ کی اتہ مارتا آپ کو نے ارے علامیہ بول لے رہے علامیہ بول لے ہوں گے اللہ یہاں پر خطاب مومنوں سے مسلمانوں سے اور خاص قسم کی جماعت سے نہیں کر رہے بلکہ کل انسانیت سے خطاب کر رہے اللہ پر اس میں پورے انسانہ داخل ہے مسلمان بھی کافر بھی مشرک بھی یہودی بھی نصرانی بھی مجوزی بھی سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں اللہ فرما رہے یا ایوہ الناس انتوں الفقراء اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو اللہ فقیر ہم کیسے ہوگے فقیر ہم کیسے ہوگے فقیر مانگنے والے کو فقیر کہا جاتا ہے میں نے دو قسم فقیر کی بتائی ایک مانگ سکنے والا ایک ایسی حالت والا جو مانگنے کے لائق بھی نہیں اب میری بات غور سے سننا یہ کیوں بول رہوں میں اس کے پیچھے بھی وجہ ہے سناتا ہوں ہم جب ماں کے رحم میں تھے ماں کے بطن میں تھے مادر رحم میں تھے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں سورہ دہر کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کیا انسان کو وہ وقت یاد نہیں جبکہ وہ ایک ایسی شئے تھا جو قابل ذکر بھی نہ تھی قابل ذکر تھی کیا بولو قابل ذکر بھی نہ تھی کیا انسان کو وہ وقت یاد نہیں جب وہ اپنی ماں کے رحم میں گیا تھا باپ کے سلب سے نکلا ماں کے رحم میں گیا تو جو شئے سے یہ بنا ہوا ہے وہ شئے قابل ذکر نہیں ہیں یعنی ابھی جو بولتے ہوئے میرے کو جو ہجاب آ رہا جو جھیجہ کاری اس کے بارے میں چلہ پاک بول رہے ہیں کہ قابل ذکر بھی نہیں ہے یعنی عام طور پر آدمی کھل کے بول بھی نہیں سکتا اس چیز کے بارے میں ایسی شئے جو ماں کے رحم میں گئی اور ماں کے رحم میں جانے کے بعد میں پانی کا جو قطرہ تھا نہ اللہ سے مانگنے کے لئے اس کے پاس زبان بھی نہیں تھی دیکھنے کے لئے آنکھ بھی نہیں تھی مانگنے کے لئے زبان بھی نہیں تھی سننے کے لئے کان بھی نہیں تھے اور نہ کوئی وجود تھا نہ کوئی اس کا کچھ حصہ تھا تو اب انہیں کتا بڑا فقیر ہوا ایک وہ فقیر جو مانگ رہا ہے ایک وہ فقیر جس کا جسم جسا تو ہے مانگنے کے لائق نہیں ہے لکڑی پر چکلے پر گھسیٹ رہا ہے اپنے وجود کو لیکن دیکھ تو رہا ہے لوگوں کو لیکن یہ جو پانی کا قطرہ ہے یہ تو مانگ بھی نہیں سکتا بول بھی نہیں سکتا اللہ سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ اللہ مجھے دیجئے تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑا فقیر ہے تو وہ انسان ہے کیونکہ مانگنے کے لائق نہیں تھا اس کے باوجود اللہ نے اس کو جسم عدا فرمایا اللہ پاک کوئی اس نے بول کے اپنے آنکھیں نہیں لگوائی ہیں کہ اللہ جی مجھے میری آنکھیں اتنی وات کی لگوا دیجئے اللہ نے خود بخود لگوائی ہیں بن مانگے عطا فرمایا ہے جیسے ہم بڑے فقیر کو بغیر مانگے کے دیتے ہیں یعنی گھسیٹا ہوا جا رہا ہے اس کا وجود اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا فقیر ہوں اس کو دیکھتے ہی آپ اپنے جیف سے نکال کر کچھ دے دیتے ہیں ایسے ہی ہم ماں کے رحم میں محتاج بن کر پڑے ہوئے تھے اللہ کو رحم آ گیا اللہ نے ہم کو روح کی پوڑلی میں حیات علم ارادہ قدرت سماعت بسارت اور کلام یہ امہات اس صفات کو ڈال کر روح کی پوڑلی میں لپیٹ کر ہمارے وجود میں ڈال دیا اب یہ جو حیات علم ارادہ قدرت سماعت بسارت کلام جو ہے اس کلام ان تمام صفات کو اللہ نے بن مانگے دیا مانگنے کے لائق نہیں تھا انسان تو ایسی حالت میں چونکہ اللہ نے دیا ہے اس وجہ سے بزرگان دین اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس کو اس بات کا استہزار مستقلاً ہو جائے پھر وہ شخص ولایت کے پہلے درجے میں یعنی فقیر اللہ بن جاتا ہوں یعنی اپنے احتیاج کو اپنی مجبوری کو اپنی ضرورت کو پہچان لے اور اللہ کے غنی ہونے کو پہچان لے اللہ کے سخی ہونے کو پہچان لے اللہ کے مالدار ہونے کو پہچان لے تو ہم محتاج بن کر پڑے ہوئے تھے ماں کے رحم میں اللہ نے رحم کھا کر آنکھیں اتا فرمائی اللہ نے رحم کھا کر زبان اتا فرمائی اللہ نے رحم کھا کر کان اتا فرمائے اللہ نے رحم کھا کر دماغ اتا فرمایا اللہ نے رحم کھا کر دل اتا فرمایا اللہ نے رحم کھا کر آزا و جوارے اتا فرمائے اللہ نے رحم کھا کر ہاتھ اور پاؤں اتا فرمائے تو عزیزو یہ ہماری احتیاج تھی ہم ضرورت مندے مانگنے کے لائق بھی نہیں تھے اس وقت میں اللہ نے بن مانگے رحم کھا کر یہ ہمیں عدا فرمایا ہے اس وجہ سے پورے انسان کیونکہ خالی مسلمانوں کے اللہ نہیں ہیں انہوں اس لئے اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایوہ الناس کافر ہیں تو بھی اس کو دینے والے اللہ مشرک ہیں تو بھی اس کو دینے والے اللہ یہودی ہیں تو اس کو دینے والے بھی اللہ منصرانی ہیں تو اس کو بھی دینے والے اللہ مجوسی ہیں تو اس کو دینے والے بھی اللہ تو عزیزوں یہاں یہ بات سمجھو کہ جس کو اس بات کا استہزاد مستقلا ہو جائے جو یہ پہچان لے کہ میں فقیر ہوں وہ غنی ہیں تو انہیں ولیت ولایت کے پہلے مقام یعنی فقیر اللہ کے درجے میں آ جاتا ہے ولیوں کی کیٹیگریز چونکہ میں گنا رہا تھا اس وجہ سے میں نے یہ شوشہ چھیڑا میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کبھی خالص اس موضوع پر جب بولوں گا تو اس کے متعلق آگے عرض کیا جائے گا لیکن ولایت کے بہت سارے درجات ہیں بہت سارے درجات ہیں اس کے اندر سے ایک درجہ ہے فقیر اللہ بننا یعنی ہم اپنی اوقات کو پہچاننا کہ میں کیا تھا اللہ نے مجھے کیا بنا دیا